اسلام علیکم خیر مقدم ہے آپ سب کا ایک بار پھر آج میں آیا تھا مجھے پتری تو ایک خوبصورہ سا جو نظرہ آپ دیکھ رہے ہیں چاہے دائیں دیکھو چاہے بائیں دیکھو جو کل رات براباری ہوئی ہے اس کے بعد کا یہ منظر ہے یہاں پہ یہ آپ خود بھی اس ویڈیو میں دیکھ سکتی ہو بہت جگہوں پہ تو درخت بھی ٹوٹے ہوئے تھے بہت جگہوں پہ تو راستہ بھی بند تھا لیکن جو مازہ گمنے میں آیا جب میں پہلے یہاں پہ آیا تھا تو اس ٹائم بہت زیادہ براباری ہو رہی تھی یہاں پہ لگ نہیں رہا تھا کہ میں جہاں پہ میرے کو جانا تھا وہاں پہ میں پہنچ تک ہوں لیکن الحمدللہ فائنالی پہنچ گیا میں وہاں پہ بھی وہاں سے بھی میں ہو کے آیا تو یہ جو آس پاس کا ایڈیا ہے یہ اتنا زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے بھی براباری میں بتا نہیں سکتا ہوں خود بھی آپ اس آس پاس کے علاگے کو دیکھ سکتی ہو کتنا زیادہ خوبصورتی ل لگ رہا ہے کیونکہ جو کل براباری ہوئی تھی اس کے بعد کا یہ نظارہ ہے مجھے کا ٹائم ہے بھی تو آپ خود بھی دیکھ سکتے ہی اتنا زیادہ خوبصورتی ہے علاقہ لگ رہا ہے اتنا زیادہ خوبصورتی ہے یہاں پہ تو آئیے ایک بار گوم کے جائیے اس خوبصورتی علاقے میں موسیقی موسیقی کچھ ٹائم پہلے یہاں پہ بہتیز براباری ہو رہی تھی لیکن جیسی براباری کنگوی ویسے یہ بچے روڈ پہ کرکڑ کھلنے کے لئے نکلے آپ خود بھی اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں بچے بہت زیادہ انجائی کر رہے ہیں کہ ہلکی سی دھوپ نکلی ہے اور بچوں نے کرکڑ کھلنا شروع کر دیا ہے ہرود پہ ہی تو یہاں پہ آپ خود بھی ان چھوٹی چھوٹی بچوں کو دیکھ سکتے ہو جو کرکڑ کھل رہے ہیں یہی خوبصورتی ہے ہمارے کشمیر کی کی جیسے ہی براباری ہوتی ہے براباری کے بعد جیسے ہی موسم صاف ہوتا ہے تو نظارہ کچھ اس طرح کا ہوتا ہے اتنا زیادہ خوبصورت آس پاس کا علاقہ لگتا ہے خود بھی آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کتنا زیادہ خوبصورت ہے علاقہ یہ نظارہ ہے جیسے ہی دھوپ نکلی ہوئی بھائی سے آپ یہ نظارہ دیکھ سکتے ہیں یہاں کے خوبصورتی میں اگر چار چاند کوئی چیز لگاتا ہے تو وہ یہ خوبصورت جنگلات ہیں اور آس پاس کا منظر اتنا زیادہ خوبصورت ہے کہ کسی کو بھی اپنے طرف کھنج سکتا ہے کسی کو بھی اپنے طرف یہ دلکش منظر لاسکتا ہے آپ خود بھی اس ویڈیو میں دیکھئے یہاں سے گزرنے والی چھوٹی سی ندی کا نظارہ آپ دیکھئے اس کے آس پاس کا یہ جنگل کتنا خوبصورت ہے یہ ایریا ہے مجھ پتر ایریا جو کہ پیر پانچ سال کے دامن میں واقع ہے خود بھی آپ دیکھئے اس خوبصورت سے علاقے کو اس خوبصورت سے جگہ کو یہاں سے دودھ پتری تھوڑی سی ہی دور ہے دودھ پتری کے مین روڈ سے یہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں آس پاس کی بستیاں بھی برپ کے چادر میں لپٹی ہوئی ہے خود بھی آپ دیکھئے کتنا خوبصورت نظارہ ہے اپنے اس ویڈیو میں میں تھوڑا زوم کر کے آپ کو دودھ پتری کا وہ پہاڑ بھی دکھاؤں گا جہاں پہ اکثر لوگ گومنے کے لئے جاتے ہیں یہ رہا وہ دودھ پتری کا وہ خوبصورت سا پہاڑ اسی کے دامن میں دودھ پتری بھی واقع اس پہاڑ کے دامن میں تو آس پاس کے جو نظارہ ہے اس علاقے کا وہ ایسا کچھ ہے برپ کے چادر میں لپٹا ہوا ہے علاقہ کتنا زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے کتنا اچھا لگ رہا ہے تو آئیے یہاں پہ ایک بار گوم کے جائیے یہاں پہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو آپ کو کوئی پریشانی ہوگی یہاں پہ آنے کے بعد ہر ایک چیز پروائڈ ہے یہاں پہ موسیقی 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 موسیقی